بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ناظرین آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک عجوبے کی حیثیت رکھتا ہے جس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کا ظاہراً افتار ڈینر پر ملنا مگر حقیقتاً حکومت کے خلاف آنے والے دنوں میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے اس پر غور کرنا تھا ایک بہت اہم سوال یہاں پر جنم لیتا ہے کہ آج سے پہلے یہ دونوں سیاسی جماعتیں جن بنیادوں پر سیاست کر رہی تھی وہ محس ایک ڈھونگ، تماشا یا مداری تھی جس کا مقصد عوام کے کندوں کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار پر پہنچنا تھا یا اب جس نظریے کے تحت یہ دونوں جماعتیں ایک ہو رہی ہیں وہ کوئی بہت نیک اور عرفہ مقصد جس کی اس وقت پاکستان اور پاکستانی عوام کو شدت سے ضرورت تھی ناظرین اس وقت جو فوٹیج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مو چڑھا رہی ہے ان ووٹوس کو جو آج تک ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بہتر سمجھتے اور منتخب کرتے آئے ہیں اور ان دونوں کا ایک ہو جانا شاید اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عمران خان اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ معمولی عددی اکثریت رکھنے کے باوجود ان دونوں جماعتوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی دلہیز پر گھٹنے ٹیکنے پڑے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں اور اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کو ضرور معلوم ہو جائے گا کہ محترمہ مریم نواز کا سیاسی مستقبل کیا ہے اور آئندہ ملک پاکستان کی سیاست میں وہ کیا کوئی کارہائے نمائع انجام دینے میں کامیام رہیں گی یا بس کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بار آنے کے مصداق اپنا کردار نبھائیں گی ناظرین اکبر کے بعد جانگیر تخت پر بیٹھا جن لوگوں نے سہراب مودی کے فلم پکار دیکھی ہے ان کے لیے جانگیر کی ذات اور کارنامے محتاج تعارف نہ ہوں گے اس کی بیوی نور جہاں تھی جو ملکہ ترنم تو نہ تھی لیکن باز اور کمالات رکھتی تھی ابھی نو عمری ہی تھی کہ لوگوں کے کبوتر پکڑ کر اڑا دیا کرتی تھی خصوصاً ولی اہدوں وغیرہ کے بعد میں ایسی زوردار ملکہ ثابت ہوئی کہ بڑے بڑوں کے ہاتھوں کے توتے اسے دیکھتے ہی اڑ جایا کرتے تھے جانگیر کو بڑا ہی زیرک اور سمجھدار جاننا چاہیے کہ اس نے محض کبوتروں کے اڑانے سے نور جہاں کی لیاقت کا اندازہ کر کے اس سے شادی کر لی تھی اس کے سلیکہ شوار سومو سلاوات یا کشیدکاری کا ماہر وغیرہ ہونے کی شرط نہ رکھی تھی جانگیر کی بیوی کے علاوہ اس کا عدل بھی مشہور ہے اس نے محل کے باہر ایک زنجیر اور اس کے ساتھ ایک گھنٹہ لٹکا رکھا تھا پاس ہی دربان بٹھا دیئے تھے اگر کوئی پاس آنے کی کوشش کرے تو اس کے ڈنڈا رسید کریں پھر بھی کوئی نہ کوئی شخص گھنٹہ بجانے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور کوئی بے وقت جگاتا تھا اس کی سزا بھی پاتا ہوگا جانگیر کا عدل اس کے زمانے کے حساب سے تھا نظام عدل میں ایسی ترقییاں بعد میں انگریز کے زمانے میں ہوئیں کہ مقدمہ چلتا ہے تو برسوں چلتا ہے فیصلہ ہونے تک فریقین اگر زندہ ہوں تو یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ جھگڑا کس بات کا تھا زنجیر اور گھنٹے والا نظام آج رائش کیا جائے تو یہ خطرہ ہے کہ لوگ یہ چیزیں ہی چورا لے جائیں گے یا بیچ کھائیں گے جانگیر نے فتوحات زیادہ نہیں کی بس بیٹھا لکھتا رہتا انصاف کرتا رہتا شراب پیتا رہتا اور نور جہاں سے محبت کرتا رہتا تھا ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی بیٹی کا زبردستی لکب پانے والی محترمہ مریم نواز صاحبہ کا جو 28 اکتوبر 1983 کو پیدا ہوئیں ان کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں نے جہاں ان کی خاندان کی رسوائی میں اہم کردار آدا کیا وہیں ان کی زد اور ہٹدرمی ان کے والد صاحب کو ایک ایسے مقام پر پہنچا چکی ہے جہاں سے شاید منزل کا نشان تو دور کی بات راستے بھی دندلے نظر آ رہے ہیں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پیدائشی اور مون سائن دونوں ہی برج اکرب ہیں یہ واحد سائن ہے جو ہمیشہ اپنے وجود چھپانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے معنوں میں چھپ کر رہتا ہے خطرہ محسوس کرے تو اس صورت میں بھی پسپائی اختیار کرتے ہوئے چھپ کر وار کرتا ہے لیکن مقابلے سے دستبردار نہیں ہوتا شکست تسلیم نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ درست یا غلط اپنی زندگی کی تمام فیصلوں سے دستبردار نہیں ہوتی چاہیں اس کے نتائج کیسے بھی ہوں ان لوگوں کا بہادری کے ساتھ چھپٹنا مشہور ہے یہ لوگ ساری زندگی ایسی ہی جدوجہد کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں بظاہر نہائید پرسکون نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر کا محول کافی توفانی ہوتا ہے برج اقرب انجام اور حیات نو کا سیارہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اقربی افراد تنہا پسندی کو فقیت دیتے ہیں بعض اوقات ہزاروں کے مجمع میں رہتے ہوئے بھی اپنی ذات میں تنہا ہی ہوتے ہیں دوسری خصوصیت یہ لوگ اپنے جذبات اور احساسات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے یا ایسا کرنا مناسب نہیں سمجھتے مریم نواز کے چندر لگن کے ذائچے میں دسمے گھر کا مالک شمس حبود یافتہ ہے جو ان کی عزت ساکھ اور سیاست میں خود کے غلط فیصلوں کی نشاندہی کرتا ہے بغیر کسی سہارے کے ایسے لوگ اپنا بنا بنایا کام بگاڑ لیتے ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کی حاسدین توقع سے بھی زیادہ ہوتے ہیں مریم نواز کو ملنے والا پارٹی عہدہ ان کے لیے خود وجہ تنقید ان کی اپنی پارٹی میں بن جائے گا اور آغاز میں ایک اہم بات میں نے بتائی تھی کہ پلٹ کر وار کرنا اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہنا ان لوگوں کی شخصیت کا خاص پہلو ہے اگر میں مزید آسان لفظوں میں بتاؤں تو مسلم لیک نون کو ڈکٹیٹر مریم نواز مبارک ہو گیار آگست سے لے کر پچیس سپتمبر دوہزار انیس تک مریم نواز کا گراف خاصا بلند رہے گا لیکن اپنی مقبولیت کو برقرار نہ رکھ پائیں گی اس کی بڑی وجہ اپوزیشن پارٹیوں سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی بھی ہوگا مریم نواز سیاست سے منسلک والد اور برادری کی وجہ سے تو رہ سکتی ہیں لیکن مستقبل قریب میں کوئی بڑی کامیابی ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی ناظرین حالیہ سیاسی اور عوامی صورتحال آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے رکھنا چاہوں گا بڑے بڑے درسن نکے نکے گھر سن نا ٹیلی فون سی کتنا سکون سی بجلی نا گیس سی نا ہی کول کیش سی گھرگر دانے سن کملے وی سیانے سن چوری نا چکاری سی کھلے آم یاری سی کھلی کا پاس سی پورا لباس سی میاں ناظرداری سی نا ہی کوئی بیماری سی لوگ دلوالے سن نور دے اجالے سن صبح اٹ جاندے سن کم مک جاندے سن سر سنگیت سن پیر والے گیت سن نا خطرہ نا خوف سی نا کلیشن کوف سی ہر پاسے ہریالی سی کسان دی خوشحالی سی گھر تا کیوں سی کلسٹرول وی لو سی بندے صحت من سن نا کے دولت من سن ہیر سی رانجہ سی نا چرس سی نا گانجہ سی بم نا تماکے سن نا پولس دے ناکے سن ہر دل شاد سی منزل مراد سی پاکستان زندہ باد سی موسیقی